گملہ کے چائنپور سے مسیحی سمودائے کے لیے ایک بری خبر اور یوں کہیں کہ دردناک خبر سامنے آئی ہے رازدھانی رانچی سے چھپنے والی آج کے تمام اخباروں میں یہ خبر آپ نے پڑھی اور دیکھی ہوگی کہ کس طرح گملہ کے چائنپور پرکھن کے سن چون پارس کے دین سہپلی پروہید فادر رجت اکہ کا شو سکروار کو ایک کوئے سے ملا ہے خبروں کے مطابق رات میں انہوں نے سہیوگی فادر پون لکڑا کے ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد دونوں اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اس کے بعد وہ کمرے سے کب اور کیسے نکلے اس کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے فادر رجت چینپور میں اس سے گیارہ چرچ کے پرمخت تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پہنچ اور ان کی پکڑا کتنی زبردست تھی اور ان کا ایکسپٹنس کس قدر تھا گھٹنا کے سمبت میں فادر پون لکڑا نے بتایا کہ فادر رجت پارس اس سے چرچ میں ہر دن اہل صبح مصہ کے لیے گھنٹہ بجاتے تھے مگر شکروعات کی صبح گھنٹہ نہیں بجا مجھے لگا فادر رجت کہیں چلے گئے ہوں گے میں نے گھنٹہ بجایا جب فادر نہیں لوٹے تو میں نے ہی مصہ کرایا صبح آڑ بجے تک وناشتہ کے لیے بھی نہیں آئے تو ان کی خوجبین شروع کی صبح نو بجے تک پارس کے باغان میں کام کرنے والی ویملہ ترکی نامک مہیلہ نے دین فادر رجت کی چپل اور ٹارچ کوئے کے پاس دیکھ کر اس کی سوچنا دی پارس کے سبھی لوگ کوئے کے پاس پہنچے تو دیکھا گئے فادر کی ٹوپی کوئے کے پانی میں تیر رہی ہے کس در بعد فادر کا شعب ہی اوپر سے دیکھنے لگا اس کے بعد چینپور تھانا کو سوچنا دی گئی پولیس نے فادر کے شعب کوئے سے نکالا حالانکہ انہیں نے اس کے شریر میں چھوٹ ہونے کی کوئی بات نہیں کہی ہے پولیس بھی پرثم دشتیہ یوڈی کا معاملہ مانتے ہوئے ہتیہ آتمہ ہتیہ اور ہستے کی بندو پر جان شروع کر دی ہے اس گھٹنے کے بعد پورے کلیسیہ سمودائی میں گم اور کہن کہن غصہ بھی ہے دین فادر رجت اکہ کا شعب کوئے سے ملنے کے بعد مسیح اس سماج کے لوگ کافی دکھی ہیں فادر کا شعب پوشٹ مارٹم کے لیے صدر اسپتال لائے جانے کے بعد کلیسیہ سمیت ان سمودائی کے لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی شام قریب ساڑے چھے بجے تک شعب کا پوشٹ مارٹم نہیں ہو سکا تھا ڈی سی کے عادیس پر پوشٹ مارٹم کے لیے لوگ پریاسرت تھے فادر رجت اکہ تیس سال پور کلیسیہ سے جڑے تھے ان کا جنو ستہیس جنواری 1962 کو جاری پرکھن کے رگنی ٹولی گاؤں میں ہوا تھا ان کا پروہیتہ بھی شیخ 1993 ہوا دوہسار اٹھارہ میں پورہیتائی جیون کے پچیش ورس پور ہونے پر رجت جہنتی سمارو منائے گیا تھا وہیں سال 2019 میں فادر رجت پہلی بار ڈین بن کر چینپور آئے تھے وہاں پانچ بھائی بھائنوں میں تیسرے اسطحان پر تھے فلاہر پولیس کی جہانچ چل رہی ہے اور جہانچ کے بعد ہی اس بات کا خلاصہ ہو پائے گا کہ آخر اس گھٹنا کے پیچھے کارن کیا ہے موسیقی